یہ وہ سب لوگ ہیں جو بھارت کے پرتشتھت میڈیکل کالجز سے اپنے ڈگری کر چکے ہیں دوستو ایم بی بی ایس کے لیے کالجز کا چناو کرنے سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن کی جرنی دس سے بارہ سال کی قریب قریب ہے اور یہ ہے یادترہ آپ کے سخد اور سورنڈم بھوشے کی بنیاد بننے والی ہوتی ہے آپ کا کیریئر کیسا ہوگا یہ دس سال نردھارت کرتے اور جس میں سب سے پہلا پڑاو ہے ایم بی بی ایس دوستو نمازکار ایم بی بی ایس کی ڈگری کے لیے کسی کالجز کا چناو کرنے سے پہلے انیک سوال ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں مجھے لگا کچھ ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے یہ وہ سب لوگ ہیں جو بھارت کے پرتشتھت میڈیکل کالجز سے اپنے ڈگری کر چکے ہیں اور اپنے کیریئر کو اب ایکسٹینسن دے رہے ہیں سب سے پہلا نام آپ کو روبرو کروا رہا ہوں دوکٹر رفی کانت بھینیوال ایس ایم ایس میڈیکل کالجز جائپور سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا فیلحال آرمی میں پوسٹیڈ ہیں اور 2015 بیچ کی سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس میں آپ رہے ہیں دوسرا نام ہے دوکٹر فرہا کھان ایس ایم ایس میڈیکل کالجز جائپور سے ہی آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکی ہیں اور اب آپ اپنا انٹرن کر رہی ہیں دوکٹر اومیش شودری ایس ایم ایم سی میڈیکل کالجز جائپور 2016 بیچ کے آپ سٹوڈنٹ ہیں اور اب آپ جو ہے وہ اپنا کیریئر آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلا نام ہے دوکٹر سوہل کھان دوکٹر محمد سوہل شیک یہ بھی آر این ٹی ادھائپور سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب اپنے کیریئر میں آگے کی راہ دیکھ رہے ہیں اگلا نام ہے دوکٹر آریان سلطانیہ مولانا آزاد میڈیکل کالجز نئی ڈلی 2019 بیچ کے آپ ایم بی بی سٹوڈنٹ ہیں اپنی ڈگری پر شکر رہے ہیں مطلب کمپلیٹ کرنے ہی والے ہیں اور اگلا نام ہے پریان سو ڈھاکا جو ایمز دیلی میں پڑھ رہے ہیں 2023 لازٹ یر آپ کا ایمز میں ایڈمیسن ہوا تھا ان سب سے بات کرنے کے بعد مجھے ایک کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کنکلوجیولی بتانی ہے کہ کہیں بھی ایم بی بی اس کرنے اگر آپ جا رہے ہیں کالجز کا چناؤ کرنے سے پہلے کونسی کونسی باتوں کا آپ خیال رکھیں کن کن باتوں کو اپنے دماغ میں رکھیں آئیے بات کرتے ہیں ایم بی بی اس کالجز کا چناؤ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایم بی بی اس ایم ڈی ڈی ایم پاسٹ ویڈیسن کے بعد بھی ڈاکٹر آف میڈیسن آپ کے کیریئر کو بہت اونچائیاں دے دیتا ہے تو یہ جو یاترہ ہے اس یاترہ میں سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنے کی جرورت ہے ایکسپوزر آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں جہاں کہیں بھی کالجز کا چناؤ کر رہے ہیں وہاں یہ جرور دیکھ لیں کہ اس سٹی کا اس شہر کا ایکجیکٹلی سٹینڈرڈ کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوزر دے گا وہ ایک کلیر انوارمنٹ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کروائے گا اور وہی آپ کی پرسنلیٹی آپ میں کوالٹیز کا سماویش کرے گا آپ کا اپنا ایک ویقتتو نرمان کرے گا جیسے آپ دلی کولکاتا ممبئی چندیگرڈ بینگلورو جائے پور اس طریقے کی بڑے شہروں میں جا رہے ہیں تو نشرت طور پر آپ کا ویقتتو جیادہ اچھا ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپلور کرنی کے لیے جیادہ چیزیں ہیں سنسادن جیادہ ہیں اس کے اتر ایک بات یہ بھی ہے بہت چھوٹے سہروں میں جندگی تھوڑی سکون اور آرام دائیک ہوتی ہے اگلی بات یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں انسٹیوشنل کوٹا سب سے امپورٹنٹ اور مہتوپور ان ودیارتیوں سے بات کرنے کے بعد جو نکل کر سامنے آیا وہ یہ ہے ایم بی بی ایس کرنے سے صرف کام نہیں چلتا جیسی بھاگ دوڑ بھری جندگی جیسی پرتیس پردھا اور گلا کاٹس پردھا اب میڈیکل میں بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ کا کیریئر تب ہی سیٹل ہو سکتا ہے جب آپ اچھے سبجیکٹ کے ساتھ پی جی کریں تو اس کے لیے انسٹیوشنل کوٹا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ جو انسٹیوشنل کوٹا ہے اس انسٹیوشنل کوٹا میں آپ کو یہ دیکھنا ہے جس کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ کا کالج جیسے ایمز سنسطانوں کی میں بات کروں تو کیا آپ کا سنسطان یا آپ کے کالجز پی جی سیٹس میں آپ کے لیے انسٹیوشنل کوٹا رکھتے ہیں جیسے ایمز سنسطانوں میں آپ دیکھیں گے تو انٹرنل کوٹا ہے اس کو آئی کیو میں لکھ دیتا ہوں انٹرنل کوٹا ارثارت وہاں سے ایمی بی ایس کر رہے بچوں کے لیے پی جی میں سیٹیں آرکشت ہوتی ہیں ایسے بہت سارے انسٹیوشنز اور کالجز ہیں جن میں انٹرنل کوٹا ہے اور یہ آگے آپ کو بہت مدد دے سکتا ہے جیسے بہت سارے انسی بات میں کروں آپ کسی سٹیٹ کے کسی ایک اچھے پرتشتٹ کالجز میں گئے مان لیجئے آپ ایس پی ایم سی بی کانیر میں گئے اور دوسرا آپ نے میڈیکل کالج جودپور کا چناؤ کیا میڈیکل کالج جودپور ایمز کی بات میں کر رہا ہوں اب ایمز جودپور میں آپ گئے اور دوسری طرف آپ ایس پی ایم سی بی کانیر میں گئے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے سب سے بڑا بینفٹ آپ کو ایمز میں یہ ہے کہ انسیٹیوشنل کوٹا وہاں ملے گا جب آپ پی جی کر رہے ہوں گے مان لیجئے جنرل میڈیسن یا ریڈیولوجی جو بہت ڈیمانڈنگ برانچ ہے کہیں یہاں جو ہے وہ آپ کو بہت کم رینک پر میڈیسن اور ریڈیولوجی میں پی جی مل سکتی ہے تو یہاں بہت بڑا گیپ ہو سکتا ہے تو یہ ایک بات نکل کر آئی کہ ایمز اور سٹیٹ میڈیکل کالجی جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جروری بات آپ کو دیکھنے والی جو ہوتی ہے وہ ہے انسیٹیوشنل کوٹا انٹرنل کوٹا جس میں آپ پی جی کرتے ہیں اس کے بعد بانڈ پولیسی سب سے زیادہ اُبھر کر سامنے آئی بانڈ پولیسی اگر ہے تو آپ کے کیریئر کو ایک دو سال بریک لگانے کے لیے کافی ہے کئی کئی جگہ پانچ سال کے بانڈ بھی ہوتے ہیں کئی جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو بانڈ پولیسی کے کارن بچے کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ بات دھیان رکھیں ایسے کالجیز کا چناو کریں ایسے کالجیز کا آپ چناو کریں جہاں یا تو بانڈ ہے ہی نہیں اور اگر بانڈ ہے بھی تو لارڈ ڈیوریسن کا ہو کم سمیابدھی کا ہو مان لیجئے آپ اپنے رینگ کے حساب سے ایسے کالجیز کا چناو نہیں کر پا رہے جہاں بانڈ نہیں ہے لیکن ایسے کالجیز کا چناو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جہاں لارڈ ڈیوریسن کے بانڈ ہوں گے جیسے ایمز میں بانڈ نہیں ہے بچے دہلی کے کالجیز پریفر کرتے ہیں وہاں آپ کو پتا ہے دہلی سٹیٹ کالجیز میں بھی بانڈ نہیں ہے بہت سارے سٹیٹس میں کم سمیہا ودھی کے بانڈ ہیں جیسے رازستان لیکن ہریانہ میں آپ کو پتا ہے کچھ سال پہلے پانچ سال کے بانڈ کی بات سامنے آئی تھی پڑا بیواد ہوا تھا اور اس کے بعد میں آخر جا کے وہ سیٹل ہوا تو یہ بانڈ پولیسی بہت زیادہ جروری ہے آپ کے کیریئر پہ کہیں کسی کالج کا بانڈ بریک نہیں لگا دے اگلی بات پہ آتے ہیں یہ ہے رینکنگ آف دے کالج دیکھیں رینکنگ آف کالج ویسے بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اگر گوڈ ایک 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 ریکارڈ آپ کا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ چیزیں بہت زیادہ اچھی سمجھ پائیں گے اور بہت زیادہ اچھی چیزیں سمجھ پانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پریکٹس کو اپنے اپنے سکلز کو وہ زیادہ اچھا ڈبلپ کر پائیں گے لیکن مجھے اس میں سب سے زیادہ اچھی بات جو بتائی گئی جو سٹوڈنٹس نے مجھے کہا وہ ہوتا ہے سر کلینیکل پوسٹنگ کلینیکل پوسٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ ایکیڈمکس میں کیسا پڑھتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن کلینیکل پوسٹنگ کے دوران آپ کو ایکسپوزر کیسا ملتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جیسے جہاں کہیں بھی آپ ڈگری کر رہے ہیں اس کا اوپی ڈی کیسا ہے پیشنٹ لوڈ کیسا ہے بڑے شہروں کے کالجز میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں اوپی ڈی اور پیشنٹ لوڈ جو ہے یہ پیشنٹ لوڈ کافی اچھا ہوتا ہے اور پیشنٹ لوڈ کافی اچھا ہے تو نشت طور پر آپ کو سیکھنے کے لئے کافی زیادہ ملے گا تو پہلے یہ کلیر کر لیں کہ وہاں اوپی ڈی میں پیشنٹ لوڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کلینیکل پوسٹنگ جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کے لرننگ کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں اگلے پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں اور دوستو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے سب سے لاسٹ والا پوائنٹ ہے ایک طریقے سے سراؤنڈنگ انوارمنٹ اکمنڈیشنز کلچر لنگویج فوڈ ایٹسیٹرہ نورت انڈیا کا بچہ ساؤت انڈیا میں جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے کسی ساؤت انڈیا کو اگر نورت انڈیا میں آنا پڑتا ہے تب وہ فیس کرتا ہے خیر unity and diversity ہماری کنٹری کا کلچر ہے لیکن پھر بھی ایک بات آپ ضرور دھیان رکھیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے surrounding environment کو ضرور پتا کر لیں کہ جہاں آپ جس college میں جا رہے ہیں کم سے کم ڈگری کے پانچ ساڑھے پانچ سال آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ کیسی پرستیتیوں میں وہاں survive کریں گے کیونکہ آپ کی اپنی جو surrounding ہے وہ بھی نشجت طور پر آپ کے اپنے وقتیتروں اور آپ کے اپنے جیون کے بنیاد کو گڑتی ہے آپ آگے جا کے کیسے انسان بنیں گے اس پہ کافی زیادہ یہ depend کرتا ہے accommodations میں بھی جیسے میں نے doctors in students سے بات کی accommodations میں بھی جو ہے وہ ایک بات یہ نکل کر آئی سر hostel campus کافی matter کرتا ہے co-curricular activities جو ہیں ان کے لئے کتنا space یہ بھی بہت matter کرتا ہے اور کبھی کبھی matter یہ بھی کرتا ہے کہ transportation مطلب آپ کے گھر سے یہ جو ہے کتنی دوری پہ ہے کہاں ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے bringing کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں انہیجی feel کرتے ہیں بہت سارے environments میں بٹ میں آپ بتا دوں اگر آپ diversity face کریں گے تو آپ جیادہ اچھا مضبوط بن کر نکلیں گے کچھ top branches ہیں ان branches میں آپ جب جانا چاہتے ہیں یا پی جی کرنا چاہتے ہیں جیسے مجھے جتنا پتا ہے اور جتنا expert لوگوں سے کچھ ڈاکٹر سے کچھ میرے جو senior اور worst لوگ ہیں ڈاکٹر سے ہیں ان سے میں نے جب پتا کیا تو مجھے پتا لگا کہ جنرل میڈیسن ہوا اس کے ہیں یہ سب departments ان میں PG کرنے کے لئے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا جروری ہوگا بہت جس institute میں جس college میں جارہے ہیں تو ایک طریقے سے سمرائز کر دو آپ کو کسی بھی medical college میں جانے سے پہلے کچھ vicious بات بات کا دھان رکھنا چاہئے سب سے پہلی اور جروری بات ہے bond policy دوسری جروری بات ہے institutional quota internal quota اس کے بعد جروری بات ہے college کا academic standard اور ان سب سے بھی جیادہ جروری بات ہے جہاں جس college میں آپ جا رہے ہیں وہاں OPD کیسی ہے clinical posting میں آپ کو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے exactly patient load کیسا ہے میں اممبر لو دیا ابھی وقت مادیم سے آپ سے مخاطب رہا تھا سب سے رہوں اس کے لیے آپ سب کے سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو دوستو اسی طریقے کی تتھیاتمک جانکاریوں کے لیے جڑے رہیے آپ کے اپنے چینل سے enjoy your life be safe thank you